ہم موجود ہم مکڑانا ٹول پہ اور صبح سے ہی مکڑولی اور صبح سے میرے ساتھ یہاں کسان موجود ہیں گنم سڈونی سے بات چیت خاص ہم نے کی انہیں نے پورے کھلا سے کیے بتایا ہم ٹول پہ موجود ہیں اور پہلے تشبیروں میں دکھا دیتے ہیں میرے ساتھ کسان تمام موجود ہیں ٹول کے اوپر دیکھ لیتی ہے اور ادھر سے ہم دکھانا چاہیں گے دور دور تک یہاں گاڑیوں کا دیکھ لیے جام لگا ہوا ہے اور یہاں تین بجے تک واہانوں کا آواغون بلکل بند ہے اور یہ بند آپ کو پتا ہوگا کل مکہ منطری منولالکھٹر یہاں پہ روحتک میں آئے تھے اور کسی پروگرام میں صرکت کرنے کے لیے اور تو گصائے کسانوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو اس سباہ ستر تک ان کے جہاں گنتبے پہ جانا ہے ان کو روکا جائے گا اور کسانوں نے کوشش کی اور ہم یہاں بھی دکھانے چاہیں گے پھر کسانوں سے بات چیت کریں گے کھاچ میرے ساتھ کئی کسان موجود ہیں یہ دیکھ لیجئے باقی ہے یہاں پہ تاس یہ جام لگا کے یہاں پہ پروان اٹلی کسان بیٹھے ہو تین بجے تک اور یہ سونی پت ہائیوے ہے رو تک سے پانی پت کا ہائیوے ہے اور تمام یہاں میرے ساتھ کسان موجود ہیں ٹول بلکل بند ہے جو مکڑولی کا یہ ٹول بلکل پونٹہ بند کر دیا گیا ہے یہاں سے اگر کوئی وہان وچالک دور سے آنا چاہتا ہے سونی پر جانا چاہتا ہے رو تک سے تو اس راستے سے گجرنا ناممکن ہے وہ اپنا راستہ دوسرا چنے کوئی سوٹکٹ راستہ ہو یا کوئی پتلی کے لیے سے نکلی آج پورا ہریانہ کونام سوڈی نے آہن کیا ہے کہ سب جگہ جام رہے گا اور وہ بھی رو تک جو کل مارپیٹ ہوئی اور مارپیٹ کے بعد یہاں پولیس ایس پی ایڈیسلن جو بتا رہے تھے ایس پی تھے انہوں نے کچھ یہاں لوگوں سے کسانوں سے کہا کہ گلتی ہوگی ہم سے اور اس طرح کی واردات ہم نے نہیں کرنے چاہیے تھی اور میرے ساتھ یہاں تمام دیکھ لیجئے یہ بجرک کسان موجود ہیں تشبیروں میں صاحب دیکھ رہے ہیں اور یوہ ساتھی موجود ہیں میرے ساتھ اور یہاں باقاعدہ گدے لگا ساتھ کے تاسکے لے جا رہے ہیں اور یہ مکڑولی ٹول پلا جا ہے تو ہم پہلے ہم پردان جی سے جی سر کیا نام ہے چودری راج پال کل 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 راستری ہے پردان کل کل کھاپ کیا کہیں گے سب آج تین بجے تک پور تب بند ہے تو اتنا گصہ کسانوں میں کی آپ نے بلکل ایک دم اوندہ سپورٹ فیصلے لے کے جام لگا دیا جب یہ ایسے ہے کہ کل آمنہ جو آدمی مارے تھوڑے رہ گئے تھے موسم میں تھا میڈیا میں بھی دیکھا گیا ہوں گا آمنہ وہاں پر جو آنے بریل تھوڑے ہیں کوشش کری ہے پوری وہ دو تین بار کوشش کری ہے پھر جو آنے پولیس نے لاتھی چارج بھی کریا ہے تو میری ساتھ میں جو آنے ایک بجرک آدمی تھا اس کا لاتھی ماری گئی ہوا جو آنے میڈیا گیا تھا ہاں پھر وہاں سے جو آنا ہم نے وہ کرکے بھائی کٹر نے جو آنا وہ پولیس لینڈ میں اتر گیا وہاں نہیں اتریا اور وہاں سے جو آنا پتہ لگیا بھائیو چلیا گیا تھا ہم نے بتا دی منہ ویڈیو آرل کر دی تھی بھائی ماری جیت ہوگی ہے بھائی کٹر یہاں سے نہیں اتریا ہے کٹر یہ جگہ چھوڑی گیا ہے اور کئی اتر جاو بھائیو دیش کا راجہ پر دیش کا راجہ کئی بھی سکتے مگر ہم جیت گیا ہے کیونکہ ہم نے جاہاں پر اس نے اترنا تھا وہاں نہیں اترنے دیا اس کے بعد میں جو آنا میں نے کہا بھائی باپ اپنا گھر جاؤ تو جو ہنٹرہ لیا تھا ہماری درچہ آگی سونی پتر روڑ کا دی بور گاؤں سے ہوگا میں اپنی بائیک پہ جو آنا سیدھا رہا بھولیا ڈلی روڈ وہاں سے جو آگیا سوکا چوک پہ آتوا تھوڑا ہاں تھا اور وہاں ڈلی روڈ دیکھ لیا تھا دو تین بار میں نے بریل ٹوڈن کے کوشش کری تھی کھٹر دوشیانت کو بھی میں نے بہت بوری بولوئی کہی تھی پولیس والاں کو بھی کہی تھی کیونکہ اس نے جو ہنا پولیس والاں لیڈیز کو بھی جو ہنا مارا جنس پولیس والاں میں دکھے لیا ہلٹا اور جو ہنا یہ میرے ساتھ بودھے تھے ان کو بھی مارے گئے اور میرے بھی کامڈی ماری گئی ہیں تو منگو جو ہنا گشت مطور بھائی پھر بھی مولتا رہوں گا دوسیانت بھائی تو بھی سن لے کٹر صاحب تو بھی سن لے مندکائل بھی بتائیتی بھائی میں بھائی ہاتھا ہے قطع معنی کرتے ہو بھائی کٹھے ایک سکولو مپڑ رہاں بھائی کال تجو ہنا مارا تیرا بھائی چرا ختم ہو گیا کوئی بھائی اور آگے بعد سن لے بھائیس کریں گا نا تو کال ام بودھے آگے تھے آمم بھوٹ گئے تھے مل رہے تھے وہ مارے بچے نہیں تھے جنہا پتھر ٹھائے مگر مارے نہیں وہ ہمنا اُلٹے بزا دیئے تھے پھر بھی مارے جو انہا مغصہ تھا ہمنا روک دیئے مگر یہ مارے بیٹے ہیں مارے بھائی ہیں مگر ایک تین دن ایسا آ جا گا اگر یہ ماری ساتھ رکھا گیا تو ایک بار جو انہا پہلے وزنلال کا ٹائم ہویا تھا منڈی آلی کانٹ تھا ایک کنڈیلا کانٹ تھا پولیس نے جو انہا کنارہ کر لیا تھا موکہ منتری آنے مسکل ہو گی تھی پھر بھی جو انہا چلے گئی تھی اب میں یہ بول رہا ہوں کٹر سا آبار بھائی دوسیان تو بھی سنو لے وطرہ دا دل ادھا پہل پڑ گی دوا دو ہی گئی تھی یہ بھی کے بعد میں مارے جا کسے کسان پہ لیٹھی چارج کروا دیا اور کچھ کروا دیا تو بھائی موزنہ کتی برداشت نکرانگی رہنے بتاؤ بھلے آدمیوں موڑ کو چوری نکریا داما سیدھا کھلیا بول رہا تھا موکہ منتری آب بھی غلط ہیں اور بھائی دوسیان تیرہ دہ کن آئے کہ تندہ دیوی لال کا نام بلا دیا ہے دیوی لال کا ماتھی لادی ہے اور ایک اور بات بتاؤں چوڑری رنبیر کی دو ہنا مارت ہے میلے بھی بنے امپی بھی بنے بڑیا چھوی نہیں تھی میں کانگریسی نہیں ہو بھائی آج تک کانگریس کی ووٹ نہیں گی رہی کہ دیکھو بھائی گا سکو چوڑری دیوی لال کی ووٹ جو ہنا ستتر میں گی رہی اس کے بعد میں دیوی لال کا مجھوڑے ہوئے تھے اس کے بعد میں بھی کیا ہویا جو ہنا اس کا یہ پتہ بنے آہ جیپن درے مانا پہلے وٹ نہیں گی رہی آگا پتہ نہیں بھائی میں جو ہنا گیرو یا نوٹ ٹا بگیرو کچھ بھی ہو مگر اس نے تو اس کی چھوی بول آ دی جو تو اتنا بڑیا بیٹا کو آ دیا اتنا نرم کو آ دیا میں ملن نہیں گا کوئی ساماجی اگزگا اور کتے جا رہے ہوا تو اس کا جو ہنا کڑتا بھی کھینچ لیتے ہیں بھائی میں آدمی بھائی اس کو آٹھ بھی پکڑ لیتے ہو کسی کو نہیں کرتا جو ہنا سیاہ حساب سے بولا ہے اور دو سیند پہ تر میں اتنا مرود ہوگی رہا ہے رنیو بتات رہا کہ تو سر سمتری ایک بھی شیط کو نہیں اس بارک میں اتنا مرود کو نہیں ہو رہی جس کا پرانا رات تک سارا ہے آج بھی باتی شیط جو ہنا انہا اپنا دمپا لے رکھی ہے پپو کا دمپا نہیں ہے کہ اڈا دمپا مان رہا ہوں اور میں کدھے پھر یہاں پھر کاؤں ہوں بھائی میں کانگریسی نہیں ہوں کانگریس کے کھلاپ رہا ہوں سرپ میں جو ہنا اوہی بات بتا رہا ہوں تو بھائی تنیتا اپنا دادہ کا نام جو ہنا پڑتا دادہ کا نام مٹھی میں ملائے دیا ترد ملا گیا مگر ہم چودری دیبلال چودری چھوٹرام اور چودری چند سنگھنا پھر بھی اوپرے رکھا گے ان کا نیان دیں گے اور یہاں بات میں پھر کاؤں ہوں مرداباد مرداباد دمنکاری نیتی بند کرو آواز دو ہمیں ایک ہیں اور بھائی کھٹر صاحب سن لے ایب تائی منہ نہیں بتا رکھی تھی بھائی میں اس کی کچھ وشی بات سے یہ سن لیو بھائی میڈیا جب بھی سن لیو اور یہ آر آلے بھی سن لیو میرا بلکان ہے کیوٹیوپا چانل بنا رکھا تاورا جو پردان کا نام تے منہ اس کی جو انا پہلے اسی بات بات آئی تھی جو مطلب زیادہ اسی نہیں تھی ایب جو انا کھٹر صاحب ساری بتاؤں گا اور واقت دنیا میں جو انا تیرا میرا بھائی سارا نہیں رہا ہے بوٹ جو ہنا منہ ارون سرمائی کی ڈالی تھی اور نیو انتہا جو ہنا سمسیر کرکڑے کی ڈالی تھی میں بھی جے پی گا تھا سر اپنیوں اگبا جو ہنا پہلے لٹے تھی ہمیں چو ٹڑا لے رہنے اور بھائی پھر اڈا گے ورکران ناسٹھایا تھا نیو اگنا نیو اگنا نیو ایدیو بھائی کرا ایک اچھایا جو کھے کو آجیا نیو کھے کا منام بھی جے پی کی بوٹ گے رہی تھی اگ جو نایچا کام کر دیا ہے سنگیہ ایکینوں میں بھی پیشنگ آیا تھا اس نے ایسا ناسٹھا دیا تھا جنتا کا وہ جنتا دلنام کی کوئی انڈیا ہمیں پارٹی جاتونے کو مل رہی ہو کٹر میں یہ بتا رہا ہوں اگ جو ہنا مکھے منتری تو دور رے کلانہ اور جو ہنا کلانہ اور تو بھائی ریجن ہے اپنا ایک الکا کٹر صاحب موسیقی 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 میرے ساتھ ہے اب تشویروں میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ یہ نارے باجی کی جاری ہے کسان میرے ساتھ پیچھے موجود ہیں یہ بکڑانا مکڑولی ٹول پلاجہ ہے اور سونی پتھ کو آئی وے جاتا ہے یہ آج تین بجے تک بند کر رکھا ہے اور یہاں کل مار پیٹ کی گئی تھی یہاں مکہ منطری آئے ہوئے تھے اس میں کسانوں کے ساتھ جی کیا کہ کل جو گھٹنا ہوئی ہے اس کو لے کے آج کبھی گصہ ہے آج اپنے ٹول بند کر دیا تو کیا کہیں کیا لگتے ہیں میں کو آنے سے ملاؤم کرتا ہوں ابھی میں پتہ لگتا ہے کل جو کسانوں کے لاتھی چاہیز کیا ہے بہت گنوں نے ارکت کیا کل ہمیں یوٹیوب پہ ایک تاؤ ہے جو ہمارے سے ہمارے سے ہمارے پاس کھڑا ہے یہ دیکھا تھا جو اتیازتاری پولیس جو اپنا رہو گیا اپنا رہی تھی جو خٹر کے بابت دیکھ رہے تھے ہم آپ کے ماتے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب آ جاؤ ٹائم دیکھ لو چہتے سمیٹ میں جتنی فورس بھلانی ہے سب سے آگے میں رہوں گا دیکھو تو پولیس میں جا کچھ کر سکتا ہو تو کل تو آدمی ہمارے کم تھے کسان کم تھے آج بھی وہ اتنے کسان اب کر کے دیکھ لو خٹر ہمیں بار بار سمجھا لیا آپ نہیں آؤ پھر بھی بار بار کیوں آ رہا ہے اس کا سرم نہیں ہے کیا یہ جو بڑے آمی رہتا ہو کہ سر پھوڑے ہیں لاتھی تاج کیا کس کارن کیا ہے کیا یہ ڈکے تھے چور تھے کیوں سے ہی نہیں ہے تیچار کیا تھے یہ بول والے اپنا شانٹی پورک اپنا خٹر کا ویروت کرنے جارے تھے خٹر صاحب اس کو ایک مادہ میں کرنے چاہے ہیں جو کچھ کرنا اب ہی ایک ترونت کر لو بار بار نہیں ہوتی ہے ہانڈی جو چڑھتی ہے بھائے بار بار نہیں چلتی ایک بار چلو ٹائم دے تو جہاں اپنے پنچاس کرنے ہوں آخر ہم آنے کو تیار ہیں آپ اریانے میں مت آؤ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں پھر بھی کہیں گے آپ اب 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 تو مکہ منتری ہو آگے کسی کاؤں کے سرپنس بھی نہیں بناؤ گے آپ کے مادہ میں شکر رہے ہیں جی ڈیکیو تو ہمارے ساتھ یہ تمام کسان بنے ہو جی کیا کہیں گے کافی دور سے آئے ہیں کافی دیر سے سن رہے ہیں تو کل جو موٹ بیڑوئی اس کو لے کے پورا ہریانہ آج بند کر دیا گیا میں گاؤں آدھیانہ دلہ پانی پتہ ہریانہ کل جو ہم نے روت تھا کہ ساری ویڈیو دیکھیں ایک دم سے بہت درد محسوس کیا اور رونا بھی آیا اور رات کو بارہ بجے جب ہم نے گرنام چھوڑنے کی ویڈیو دیکھیں رات کو بارہ بجے تو ہم صبح جلدی سے جلدی اپنے گاؤں کو ساتھ بجے اپنے دس ساتھ میں اکٹھا کر کے ساٹھ کلومیٹر سے گاڑی لے کر کے آئے ہیں سونی پچے آئے ہیں پانی پچے آئے ہیں ساٹھ کلومیٹر سے آئے ہیں اور جب تک ہمارے کانون کاڑے کانون واپس نہیں لیں گے تب تک ہم نہیں ہوئے دلی ہر چوتھ ہدر گاڑی دلی جاتی پر کر کے ہمارا رام میں رہا ہے پندے تھا لیکن میں پندے ضرور ہو لیکن میں کسان پہلے ہوں کسان پہلے ہے اپنے جاتی بات میں ہے تو ہمارے ساتھ کچھ یہاں اور نیتا بنے ہوئے ہیں جی سر کیا کہیں گے کل جو ہماری ماتا بینوں کو دکھے لگے ہیں کھٹر یہ اچھا نہیں کیا ہے ہمارے بزیروں کے گیٹی بھیچ کے دکھے مارے ہیں یہ اچھا نہیں ہے آگے یہ ہو گیا تو تیری آکے یہ ڈوگا مار کے پھوڑ دی جائیں گی جوانوں کے گوڑے تھوڑے ہیں بیرہ میں سے ہماری ماتاوں کو دکھے اور ڈنڈے لگے ہیں موڈی کھٹر یہ اچھا نہیں کیا ہے تیرے کو اس ڈوگے سے اتنا پیٹا جائے گا تیری دونوں آکے بند ہو جائیں گی بات ایسی ہے کل کا جو گھٹنا کرم ہوا اس کی تو پورا دیش نیندہ کر رہا ہے اور وہ یہ لوگ تنتر کی ہتیا ہے تانہ شاہی ہے اٹلر کا نام سنتے تھے یا اور ظلمی ساسکوں کا نام سنتے تھے لیکن آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرکار بلکل نیرنکش ہے اس دیش میں لوگ تنتر رہا نہیں اور آگھوشت امرجنسی ہے اب رہی بات آج ایک پنچائت کے نام پر جیند میں ایک سمیلن ہو رہا ہے کسان پنچائت کا نام دیا گیا ہے لیکن وہ سراسر جو پنچائت ہے جس کو عام آدمی پارٹی کی کسان پنچائت کا نام دیا گیا ہے وہ پنچائت سراسر راز نیتک زمین تلاس کرنے کی پنچائت ہے وہ راز نیتک منچ ہے وہ راز نیتک زمین نئی زمین تیار کرنے کے لیے وہ نئی کوشش ہے حالانکہ ہمارے کسان سنگٹوں نے ان کا بھرپور ویرود کرنے کی گوشنا کی ہے اور اس کا پرزور طریقے سے ویرود کیا جائے گا لیکن یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اس پنچائت میں ایسے نیتا بھی سامل ہونے کی گوشنا کر رہے ہیں جو لگاتار کسانوں کے دھرنوں پر اور بولڈروں پر سامل بھی رہتے ہیں ایک طرف اپنے آپ کو جو ہے کسان نیتا بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں خواب کا پردان بھی ہوں اور میں نے جو ہے سرکار سے سمرتن بھی واپس لے لیا لیکن وہی آدمی آج اس کسان پنچائت میں جو ایک راز نیتک دل کر رہا ہے اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں تو یہ جو سراسر ہے یہ کسانوں کی آنکھوں میں دھول جونکنے کے سمان ہے اسی آدمی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں سترہ مارس کی بات ہے جاٹ بہن رہتک میں ایک خوابوں کا سمیلن بلا گیا تھا میں اس سمیلن میں دیشوال خواب کے پروکتہ کی حیثیت سے سامل ہوا تھا اور اس جاٹ بہن کی اس خواب کی پنچائت میں یہ کوشش کی گئی کچھ خواب نیتاؤں کے دوارا کہ بھائی آج جاٹ بہن جو ہے رہتک کا اور رہتک جلا کیونکہ یہ کہت یاسک ستھل ہے اور خوابوں کا ایک پرمک کے اندر ہے تو یہ سوچا کہ یہاں سے ایک تھپا لگوالو بھائی وہ تھپا کس بات کا تھپا اس بات کا کہ رہتک کی خواب اگر ایک ایسی سمیتی بنانے کا پرستاو پاس کر دیں کہ وہ سمیتی سرکار اور کسانوں کے بیچ میں ایک کڑی کا کام کر دیں اور سمسیا کا سمیتان ہو جائے ہم اس کو باپ گئے میں وہ آجر تھا ہم باپ گئے اور انہوں نے یہ کہا ایک دو خواب کے پردان میں بھی یہ کہی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ بھائی یہ سانگوان ہیں اور یہ بڑے آدمی ہیں خواب کے پردان بھی ہیں ان کی ادھیکشتہ میں کمیٹی بن جائے اور وہ کمیٹی جو ہے جو کسانوں اور سرکار کے بیچ میں دوریاں بڑی ہوئی ہیں ان دوریوں کو کم کر دیں اور یہ سمسیا کا سمیتان ہو جائے تو آپ سمجھ گئے ہم سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھنے کے بعد بہت لمبی بات ہو چکہ آپ سے سے کافی لوگ ہیں سوٹ کر سبدوں میں اس بات کو پوری کر دیتا ہوں میں جیسے ہی میرے کو موقع ملا میں نے پسٹ گھوشنا کر دی کہ سنیوکت کسان مورچا جو شنگو بورگر پر بیٹھا ہے چالیس سدسیے کیول اور کیول وہ ہمارے نیتا ہیں ہم ان کے انویائی ہیں ان کا جیسا آدیس اور نردیس ہوگا ہم اس کی پالنا کریں گے یہ جو اس طرح کی نئی سمیتی بنانے کا جو پرستاو ہے ہم اس کو کینڈم کرتے ہیں ہم اس کی نیندہ کرتے ہیں یہ چال ہے اور سازیس ہے اور اپنے آپ کو چمکانے کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کا دلہ بڑھنے کی کوشش ہے اور ہم اس کو شفل نہیں ہونے دیں گے اور وہ معاملہ جو تھا ان کا وہاں ڈیفیوز ہو گیا بھی وہی لگتا ہے وہی پریاست ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو کسان پنسائد دلی میں بلائی گئی ہے جس راجنیتک دل کے دوارہ اس کا اشارہ ہے اس کا اشارہ ہے کہ چنانو آئیں گے اب آپ کو چیرہ بنا دیں گے ہم پارٹی کا چال یہ لگتی ہے ہمیں اور اس میں جو بھی راجنیتک بیکتی سامل ہو رہا ہے وہ سب انہیں امیدوں کے سارے اپنی زمین تیار کرنے کے لیے اس میں سامل ہو رہے ہیں اور ہم سب یہ مانتے ہیں کہ وہ کسان ہی تیشی نہیں ہے وہ کیول اپنی زمین تلاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں تو وہاں یا نہیں تو وہاں یا نہیں تو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کسانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے کیول اور کیول اپنی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہیں چید دیزی بات ہے ڈرگر صاحب کیا کہیں گے میں پروفیسر آتمانن دیشوال ہوں دیشوال کھاپ کا پروکتہ ہوں اور سترہ مارچ کی میٹنگ میں میں حاضر تھا اور وہاں میں نے یہ ساری باتیں پرزو اور ڈنگ سے رکھی تھی یعنی کہ اٹھائی تھی بلکل اٹھائی تھی ہم تو سارا نے چوڑ نکالنے کے بعد ایک ہی اس پہ پہنچے ہیں کہ آپ نے یہ دو تین دن سے سوسل میڈیا پہ اور اس پہ خبروں پہ چل رہی ہے کہ جو کام بی جے پی جے جے پی نہ کر سکی وہ سائد دلی سرکار کے دنگر صاحب سوڑنکت مورچہ کی طرف سے بھی تو کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اب تک تو کیا بو سوڑنکت مورچہ ایک بات پھر کریں کہاں کوئی سوڑنکت مورچہ میں کچھ کمی ہے انہیں بیان جاری کیوں نہیں کیا ہم بار بار اس کے حصہ بھی ہیں تمام ان چہروں کے جن نام لیے جاتے ہیں سوڑنکت مورچہ میں چاڑی صدی سے ہیں تو بیان جاری نہیں ہوں آپ تک اگر یہ تو مہا پنچات ہے یہ راج نیتک ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک بیان جاری ہو چکا ہے اور اکتیس تاری کو ہم اس میں میتھے آپ یہ جنگے جنگے جا کے بلکل کلیر جباب ہے یہ جب تک کسان آنڈولن شڑکوں پہ ہے کسان شڑکوں پہ ہے اتنا کوئی راج نیتک منچ سان جان نہیں کریں گے اور نہ کسی راج نیتک دل کو وہ تو ہم بھی ایک آوان کرتے ہیں تمام کسان ساتھیوں سے اپیل کری جاتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ چالیس سیوکت مورچے کے خوٹو یاگے ہوں چالیس میں سے اگر کوئی ایک بھی سندیش دیتا ہے وہ چالیس اس کے برابر ہے تو ہم ان کی طرف سے ایک سندیش دیتے ہیں کہ جب تک یہ کسان آنڈولن چلے اتنا تمام راج نیتی اس پر بھریک لگانی ہوگی کیونکہ یہ کپڑے بدل کے آتے ہیں آپ نے سامپلے کا بھی دیکھ لیا ادارن گریندر ڈومر خال وہ ہی منچ تھا چھوٹو رام بیچار منچ وہ ہی چھوٹو رام منچ یہاں اس ریلی کو آئی جیت کروا رہے ہیں تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم ٹوٹلی یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ریلی بیجے پی کروا رہی ہے تو ہمارے ساتھ تمام کسان ہیں جی سوٹ کٹ سب دوں بتا دیجئے سوٹ کٹ آج بند کل جو کٹنا ہوئی تو کسانوں نے کہنے کی جام کر دی آج اور تین وزے تک جام ہے آگے کوئی سوڑنٹ محسلہ آگے کوئی بڑا فیصلہ لیں گے چھوٹو رہے تاریخ کو تو کیا کہیں گا دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ بیجے پی نے سارے آتھکنڈے اپنا لیے کس کسان اندولن کو پھیل کرنے کے اب وہ سارے تو پھیل ہو گئے کسان ان کے قابومن نہیں آیا لیکن انہوں نے ابھی دوسرا طریقہ اپنایا ہے کہ کیوں نہیں ہم ان کے بیچ میں گھسکے کسی بہانے سے ان کو آپس میں لڑائیں اور اگر آپس میں لڑنے میں یہ کامیاب ہو گئے تو وہ پاس ہو گئے اور کسان اندولن پھیل ان کا یہ ایک نیا طریقہ ہے جو آج جو زیند میں ریلی کرنے کا یا اور جہاں کہاں بھی وہ کوئی بھی شاہے جو ریٹائر پرسن ہے یا ابھی ایم ایل ایم پی یا منتری ہے وہ باری باری سے کوئی جیسے بیس بدل کے جانے والی بات ہے تو اس میں ہمارے جتنے بھی کسان ہیں کسان نیتا ہیں سارے سترک ہیں اور آپ کوئی بیقاوے میں آنے والا نہیں ہے جی 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 یعنی کہ آپ کے کسان آنے والوں کو کہنے کے ڈیسپیوز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کپڑے بدل کے بیس بدل کے آتے ہیں بار بار دیفیوز کرنے کی پوری کوشش ہے بس یہ ہی کہنا ہے ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو آج جیند میں کسان پنسایت کے نام پر جو کھیل ہو رہا ہے اس کے اوپر سنیوکت کسان مورچے کی کوئی پرتکریہ نہیں آئی کوئی گوشنا نہیں کی نہ ویرود کی نہ سمرتن کی میں اس کے بارے میں سپسٹ بتا دوں سنیوکت کسان مورچے نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی کسان پنسایت ہوں گی وہ سنیوکت کسان مورچے کی ویگپتی کے انشار گوشنا کے انشار اور ان کے بینر کے نیچے ہوں گی جبکہ یہ سنیوکت کسان مورچے کے بینر کے تحت یہ آیوز نہیں آج کا یہ ستھتی صاف کرتی ہے جب سنیوکت کسان مورچے نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہمارے بینر کے نیچے یہ تمام دیش میں کسان پنسایت ہوں گی تو اس کے علاوہ جو پنسایت کر رہا ہے وہ سب کھیل ہے وہ اپنی زمین تلاس کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے نیا بیج مونے کی کوشش ہے وہ لیکن کسان کسی بھی قیمت پر اس بیج کو پیدا نہیں ہونے دیں گے آج دیش کا کسان آج دیش کا مزدور آج دیش کا دلیت آج دیش یہ یہ بھوک کی لڑائی ہے یہ ان کی لڑائی ہے ان کو بچانے کی لڑائی ہے دیش جاگ چکے ہیں دیش کی آرثی کازادی کی لڑائی ہے کسی بھی قیمت پر بیجے پی سرکار کے جتنے ینتر منتر تنتر سارے ٹونے ٹوٹ کے پھیل ہوگے کل انہوں نے کوشش کی ہے کسان دولن کو اسی دیشہ میں موڑا جائے جس دیشہ میں سوڑا کان دولن موڑا گیا تھا لیکن سارا دیش سعودان ہے یہ کسی بھی قیمت پر سفل نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا جی پردن جی تو کل آپ کو تو اندر کر دیا آپ کو لٹھ مار کے رات کو چھوڑا مائیلا کو بھی نہیں چھوڑا اور اس میں ایسا ہویا ہے میں نے ویڈیو وائرل کری ہے اس میں میری خواب کے آدمی آئی ہے میرا بڑا کا مہدہ دریمہ بلوٹا وہاں سے پلوانا ہے دسگاٹی برکن ہے کسار میں ہے جو آنا گاؤں پڑاڑا پڑا راجے سپونیاں وہ جو آنا کسانے اس میں ہے یو آ کا وہ کا ڈلیک آیا ہے آٹکال ویسے جو آنا میت بورا کا ڈلیک آیا ہے جب وہ جو آنا پھر اگر افضار کر لو ہم نہیں ہوئے لاغے گر آنگے باقی راجنی تیارہ تو ہم نے انتہ کوئیوں نہیں لینا ہے اور میں ایک بات اور کوئی ہوں بھائی یہ مارے جو یہ بلاؤں ہیں مانا پہلے بھی کہی ہے آمنا تو اڑا رہنا چاہیے اور انہ آڑا رہنا چاہیے چاڈونی صاحب اور یہ ٹکیت صاحب اپنی اڑا کروائی کر لو آڑا جو ہنا ماری بیڑی بھی ٹوٹا ہے کیوں ٹکری پرتا دی آدمی آ رہے ہیں جیسے میں بھی ٹکری پرتا رہا ہوں ہم نے اڑا کروائی کرنے چاہیے اور انہ جو ہنا مارا لہنا آڑا کرنے چاہیے یہ بھی مطلب ہے کہ سمجھے راجنیتی ماننوں کہ اگر میں سچائی بات کا آرو لوگ میرے تچیڑیا کر رہے ہیں یہ بھی راجنیتی ہے چاڈونی صاحب کہت ہے میرے خیال میں یا ہو لی ہے کہ میں ٹک ہے تو بڑی گئے ٹک ہے چاہیے دی میں پھر بتاؤں خاپاں گاؤ جو ہنا اپنا میری بائیٹ لی تھی اور میں نے یہاں تو بڑی پنچات بلائی تھی میں نے یہاں بات کئی دی وہ یہ لوگ ایسے ایسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آمنے کینڈم کر دی تھی آج بھی ہم سنیت مورچہ نہ جو ہنا سمرتن کر رہا کھاپاڑے سارے گے سارے اور کھٹر رہے پھر بتاؤں اگر میں جو ہنا ایک بات بتاؤں امارے تین سو سے زیادہ کسان چاہید ہوگے مو سے جوان نہیں نکالی کئی بھی میڈیا میں بھی ایک بات ہونا جو کسان چاہید ہو رہے ہیں جوان بھی گئے ہیں یہ پینڈے جی تھا مارے جوان اور وین سرمہ کا پیتا جی تھا یہ میرے خیال میں پچیشی چیشی سال گاؤ گا نبا گانی ہوگا یہ تائی کھتی ہم نے بھی مرنا ہے رن جوان کا بارا مدتا تو کچھ بھی نہیں اور آڈا جوانا اس کا گوٹا موڑنا آو جب تمہارا جب مجدارہ گلاتی مروان لاغ رہا ہے یہ راجنیتی جوانا ہے مرے آڈا کی راجنیتی چھوڑ دیو اس ان دو درم گے ٹھیکے دار مت بنو آمنے جوانا بے راہے جو کر کر رہے ہو اور ایک بودت لارے ہو بھائیوں میں نے کوئی چندہ لندے انڈا چندہ کوئی نہ دیو یہ آرہ سس کے دفتر ہے مندر نہیں ہے کوئی بھی تو ہمارے ساتھ یہ تمام کسان پردانوں اور کسان یونین کے جور کسان بنے ہوتے یہاں ٹول پلا جبے صاحب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں واہان کی آواز آگوی بلکل یہاں بند کر دی گئی ہے تین بجے تک کل جو یہاں مکہ منتری آئے تھے میں پھر بتانا چاہوں گا ان کو لے گی یہاں کسانوں اور پولیش کے بیج کافی گیمہ گمی کئی کسانوں اور میلاؤں کو چوٹے لگی صرف ہوتے کئیوں کے اس کے روز کے پھل سروب یہاں چھڑونی آئے اور وہ یہاں تین بجے تک کا بند کا آوان کر کے گئے ہیں چھے تاریخ کو کوئی کسان مورچہ سوید کسان مورچہ کوئی فیصلہ لے گا اس چیز کو لے کے جب تک کے لیے صرف آج آج کے لیے بند رکھا گیا ہے اور یہ مکیڑولی ٹول پلا جا ہے سونی پت کو یہ ہائی وے جاتا ہے اور تین بجے کے لیے بند کر دیا گیا ہے یہاں پہ صاحب تشبیروں میں دے گا رہی ہے ٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں اور یہ بزرک کسان ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکٹر میں باقائدہ اور یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ ٹول پلا جا پہ کس طرح کیسے یہاں لوگ موجود ہیں اور گڑے لگا کے سوئے ہوئے ہیں یہاں کسان دیکھ لیجئے یہ تین بجے سے پہلے یہاں سے کھڑے ہونے والے نہیں ہیں اور کوئی وہاں چالک آ بھی جاتا ہے اس کو جب روک دیا جاتا ہے بھئی آرام سے آپ پہ روک جائیے تو ہم بھی کہنا چاہیں گے آرام کریں سموت کریں چار مینے سے کسان کو اندولن بہت اچھا چل رہا ہے تو آگے بھی ہم آسا کریں گے ہماری چیلنگ کی طرف سے بھی کہ کسان سموت اور آرام سے اندولن کریں کوئی توڑ پھوڑ کسی کو گچوٹ پہنچانا یا سرکار کے سمپتے کو نقصان پہنچانا بلکل سراسر گلت ہے آگے بھی اندولن کسانوں کا سائی سموت چلے گا اور چڑونی بھی بول کے گئے ہیں کہ لاتے مارے تو کھائیے گولی مارے تو کھائیے آپ کو مط کیجئے آندولن پیار سے کیجئے تمہیں شبیر باتوں کے ساتھ پرجا تنتر ہے پرجا تنتر لوگ تنتر ہے آواز اٹھانے کا سب کو حق ہے آپ آواز اٹھائیے لیکن آرام سے اٹھائیے اور سرکار کے نتاؤں کو ہم ہمارے چینلنگ کی طرف سے کہنا چاہیں گے یہ ہماری خود کی اپنی پرسنل رائے ہے آپ گیمہ گیمی ہے کشانوں میں گشہ کافی ہے ان کو فیلحال کچھ دن کے لیے اپنے پروگرام ستھگیت کر دینے چاہیے کینسل کر دینے چاہیے کوئی بہت بڑی گھٹنا گھٹ سکتی ہے تو سب ہم ان باتوں کے ساتھ میں مونہ لامبہ میرے سوگی پرنس لامبہ کے ساتھ حریانہ نیوز ٹوانٹی فور نمسکار جہن